موسیقی ملائے رحمان الرحیم کشمیر کے میرے بھائیوں بہنوں ماؤں بیٹیوں بزرگوں مقبوضہ کشمیر کے میری ماؤں بہنوں بیٹو بزرگوں السلام علیکم میں میاں صاحب سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے بعد میں کیسے بات کر سکتی ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بات کرو ان کا حکم ہے تو میں بات کر رہی ہوں سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کے بہنوں بھائیوں بزرگوں میں آپ سب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں الیکشن کے بعد میرا آزاد کشمیر کا یہ پہلا دورہ ہے تو جس طرح آپ نے نیا محمد نواز شریف پہ اس الیکشن میں اعتماد کا اظہار کیا پاکستان مسلم لیگ نون پر شیر پر اعتماد کا اظہار کیا اس سب کے لیے میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں میں میاں صاحب سے راستے میں کہہ رہی تھی میں میاں صاحب کو راستے میں کہہ رہی تھی کہ کشمیریوں نے ایک سیٹ بھی کسی اور کو نہیں دی ایک سیٹ تو میرے بھائیوں آج میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور مصنوعی لکیر کے اس پار مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں بہنوں ماں بزرگوں سے بھی مخاطب ہوں میرا دل آپ کے ساتھ بھی دھڑکتا ہے اور اس کشمیر میں رہنے والے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے ساتھ بھی دھڑکتا ہے میں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب زخم آپ کے جسم پہ لگتے ہیں وہ زخم آپ کے جسم پہ نہیں لگتے وہ زخم ہمارے دل پہ لگتے ہیں ہمارے دل پہ لگتے ہیں اور میں میرے کشمیری بھائیوں بہنوں میں نواز شریف کی بیٹی ہوں نہ صرف یہ کہ میرا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے میری رگوں میں بھی کشمیری خون ہے اور آج آج ہم یہاں آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر کشمیر کا دن منا رہے ہیں دعا کرو انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی آئے کہ ہم سیری نگر میں سارے غلامی سے نجات کا دن منائیں انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے اب بندوقوں سے گولیوں سے عوام کے حقوق کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا تو انشاءاللہ میرے بھائیوں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے آزاد کشمیر کے بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ میرے ساتھ آج آپ نے تین نعرے لگانے ہیں ایک تو جو میاں صاحب نے نعرہ لگایا وہ میں کل پشاور کے جلسے میں بھی دیکھ رہی تھی پہلی رو سے لے کے آخری رو تک ہر بہن بھائی بزرگ کے موں پہ ایک ہی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر پاکستان بنے گا اور اب وہ نعرہ لگاتے ہیں جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی گلیوں میں بھی گوز